دوست خریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ بینک آراجی کے مقافہ پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آج نبیوں اور سعودی کے اکاؤنٹس جو بینک آراجی میں ہوتے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے جو آج نبیوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ سمپل اور ویک ہوتے ہیں اتنے زیادہ پاور فول نہیں ہوتے جتنا کے سعودی لوگوں کے ہوتے ہیں سعودی لوگوں کے لئے تو بہت زیادہ اس میں طریقے دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے وہ مقافہ پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آج نبیوں کے لئے کچھ چاند ایک چیزیں ہیں جن کی مدد سے اپنے مقافہ پوائنٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں ان طریقوں کے ذریعے پوائنٹس میں وہ بڑھا سکتے ہیں یہاں پر ایک دوست کا کومنٹ یہ تھا کہ بھئی ہم بینک آراجی کی اپلیکیشن سے پیسے ٹرانسل کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے لیکن اس کے مقافہ پوائنٹ ہمیں مصول نہیں ہوتے ہمارے مقافہ پوائنٹ بڑھتے نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کنگ طریقوں سے آج نبی لوگ ایزی لی اپنے بینک آراجی کی اپلیکیشن میں اپنے مقافہ پوائنٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بینک آراجی کی افیشیل ویب سائٹ پر جا کر کچھ چیزیں جہیں وہ یہاں پر لکھی ہیں جن کی مدد سے آج نبی لوگ غیر ملکی لوگ ہیں وہ مقافہ پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہے بینک آراجی کی اپلیکیشن جب آپ اپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک فیوچر کاؤنٹ کا آپشن ملتا ہے اگر آپ اس کو کریئٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہزار پوائنٹ ملتے ہیں اس کے بعد اپن گولڈ بیلٹ ہے اگر یہ بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سعودی ہونا ضروری نہیں ہے آپ آج نبی ہیں تب بھی آپ یہ اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر یہ اکاؤنٹ آپ کریئٹ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ہزار مقافہ پوائنٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں اس کے علاوہ کارڈ ہیں جو بینک آراجی کی اپلیکیشن میں آپ کریئٹ کرتے ہیں جس میں سب سے آسان کارڈ جو وہ ڈیجیٹل کارڈ ہے اگر آپ اس کارڈ کو کریئٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہزار پوائنٹ ملتے ہیں اسی طرح اگر آپ ٹریول پلس کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ طلب کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ہزار پوائنٹ ملتے ہیں اس کے بعد پریپیڈ کارڈ ہیں تسوک کارڈ اس کو بھی آپ اگر کریئٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو ہزار پوائنٹ مل سکتے ہیں اور ان کارڈ کو اگر آپ کریئٹ کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس پر سو پوائنٹ ملتے ہیں آپ سعودی عرب کی کسی بھی مارکیٹ میں جا کر بینکر اجی کا کوئی بھی کارڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پانچ ریال خرچ کرنے پر ایک پوائنٹ ملتا ہے اس کے بعد بل پیمٹس ہیں آپ بجلی کا بل دیتے ہیں پانی کا بل ہے گیس کا بل آپ پے کرتے ہیں بینکر اجی کی اپلیکیشن سے تو آپ کو پچیس پچیس پوائنٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں یور پے ویلٹ بینکر اجی کے ساتھ منسلک ہے اگر آپ اس کے ذریعے جو ہے مارکیٹس میں جا کر کوئی بھی چیزیں پرچیس کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو تین ریال خرچ کرنے پر ایک پوائنٹ ملتا ہے اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر پر آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ اپنے کنٹری میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پر آپ کو فی ٹرانسکشن پر دو سو پچاس مقافع پوائنٹ ملتے ہیں اس سے پہلے پانچ سو پوائنٹ ملتے تھے لیکن ابھی کم ہو کر آپ کو دو سو پچاس پوائنٹ ملتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ایک اہم چیز بتا دیتا ہوں دوست کا ایک بھائی کا تو میں نے بینکہ رجی کے ایکس پر جا کر ان سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کی کوئی منیموم لیمٹ نہیں میں سمجھا تھا جس بھائی نے کومنٹ کیا اس نے کچھ واضح نہیں کہا کہ کتنے پیسے ہم بھیجتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ اکاؤنٹ میں ایڈ نہیں ہو رہے تو میں سمجھا کہ شاید وہ کم بھیتے ہوں گے اس لیے میرے منیموم میں تھا کہ شاید پانچ سو ریال منیموم اس کی لیمٹ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس کی منیموم لیمٹ کوئی بھی نہیں ہے آپ سو ریال بھیجیں تب بھی آپ کو دو سو پچاس پوائنٹ ملیں گے پانچ سو ریال بھیجیں تب بھی دو سو پچاس پوائنٹ ملتے ہیں آپ نے ذہنے رکھنا ہے کہ ایک دن میں آپ چاہے ایک ٹرانزیکشن کریں یا دس ٹرانزیکشن کریں اپنے کنٹری میں تو پوائنٹ آپ کو صرف ایک ہی ٹرانزیکشن کے ملتے ہیں جس بھائی نے کومنٹ کیا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مزید جو ہے وہ مجھے کنفارم کر دیں لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے میں جب بھی بیٹا ہوں بینکر رجی سے پیسے تو مجھے تو مل جاتے ہیں پوائنٹ ایسا کسی کے ساتھ ایشو میں نے نہیں دیکھا تو بہرحال آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تویٹر پر چلیں جائیں وہاں سے بینکر رجی کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو سرچ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں ان کو اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقے تھے جن کی مدد سے غیر ملکی لوگ بینکر رجی کے مقافہ پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں ان کو اپنے ریڈیم کیسے کرنا ہے ان کو آپ کیسے سعودی ریال میں کنوارٹ کر سکتے ہیں اس پر ریڈی مجود ہے وہ آپ ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری مقافہ پوائنٹ کے بارے میں ویڈیو امید ہے ویڈیو پسندے گی اللہ حافظ